بکری کی دوستی ایک بار کی بات ہے جنگل میں ایک ننی سی پیاری سی ایک بکری رہتی تھی جس کا نام پائل تھا پائل سب کی چہتی اور دولاری بکری تھی جنگل کی سبھی جانور اسے بہت پیار کرتے تھے ایک بار پائل کے ماتا پتا جنگل سے باہر جا رہے تھے انہوں نے پائل کو بھی اپنے ساتھ لے جانے کی سوچی لیکن جب انہوں نے پائل کو بولا تو اس نے جد پکڑ لی کی وہے اپنے دوستوں کے ساتھ ہی رہے گی اور اس کی ماں نے ہار کر کہا چلو ٹھیک ہے لیکن اکیلے دور جنگل میں مت جانا اور وہے ہاتھی گائے کتے بلی جو کی پائل کے دوست تھے ان کو پائل کا خیال رکھنے کے لیے کہہ کر وہاں سے چلے گئے جاتے وقت پائل کی ماں نے اسے چیتاؤنی دیتے ہوئے کہا اگر جنگل میں کہیں دور چلی جاؤ تو لومبڑی اٹھا کر لے جائے گی لومبڑی کا دھیان رکھنا وہے بہت ہی چالاک اور چطر ہوتی ہے کچھ دیر اس کے دوست اس کے ساتھ کھیل کر اپنے اپنے کام میں ویست ہو گئے اور پائل اچھلتے کودتے کرتی ہوئی جنگل میں کافی دور چلی گئی وہے اتنی آگے جا چکی تھی کہ اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہے کہاں آ گئی ہے اتنے میں ایک لومبڑی کی نظر اس پر پڑی لومبڑی من ہی من سوچ رہی تھی واہ آج تو کیا ڈینر ہے آج تو میں اپنا برتڈے چکن کےک کاٹوں گی لیکن اس کو وچار آیا یہاں اگر میں اسے ماروں گی تو اس کے دوست جے اور ویرو آ جائیں گے اور وہ بھی اپنی سینہ کے ساتھ کچھ وچار کر کے وہے پائل کو بہلانے فسلانے لگی ارے پائل تم تو اتنا دور آ گئی ہو پائل بولی ارے ہاں دوست لیکن آپ کو کیسے پتا وہے بولی لومبڑی سے بچانے کے لیے تمہارے ماتا پتا نے مجھے بتایا تھا اسی لیے میں تمہارا دھیان رکھ رہی تھی لیکن یہاں سے چلو یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے یہ لومبڑیوں کا علاقہ ہے کچھ دوری پر میرا گھر ہے آج وہی چلتے ہیں پھر جب تمہارے ماتا پتا آئیں گے تب واپس چلی جانا پائل لومبڑی کی باتوں میں آ جاتی ہے اسے یہ نہیں پتا تھا کہ لومبڑی کیسی ہوتی ہے اور وہے لومبڑی کے گھر چلی جاتی ہے وہے گھر میں جاتے ہی بولتی ہے آپ یہاں رہتی ہے کتنا گندہ گھر ہے اسے صاف کیوں نہیں کرتی ہو لومبڑی بولی چلو میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں تب تک تم اسے صاف کر دینا پائل نے ہامی بھری اور وہے لومبڑی جنگل میں چلی جاتی ہے پائل گھر کو صاف کر ہی رہی ہوتی ہے کہ اسے وہاں بہت ساری ہڈیاں دکھائی دیتی ہے جن پر خون لگا ہوا تھا یہ دیکھ کر پائل سمجھ جاتی ہے کہ یہ جانور لومبڑی ہی ہے اور وہے جور جور سے رونے لگتی ہے تب ہی اس کی دوست بلی چوہوں کی تلاش میں اسی جنگل میں گھومتی رہتی ہے اور اسے گھومتے ہوئے پائل کی آواز سنائی دیتی ہے تب ہی وہ آواز کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچتی ہے تو وہے دیکھتی ہے کہ پائل لومبڑی کے گھر میں کید ہے اور وہے رو رہی تھی تب ہی بلی نے بولا پائل گھبراؤ مت اور رونا بند کرو میں ابھی پپو کتے ہاتھی بھئیہ اور گائی بہن کو جلد ہی بلا کر لے کر آتی ہوں لیکن جب تک میں واپس نہ آؤں تب تک لومبڑی سے ایسے بات کرنا جیسے کچھ بھی ہوا ہی نہ ہو تب ہی بلی کتے اور بلی کو لینے چلی جاتی ہے اتنے میں لومبڑی واپس آ رہی ہوتی ہے پائل لومبڑی کو دیکھ کر بولتی ہے موسی آپ کھانس لے کے اتنی جلدی آ گئی لومبڑی بولی ہاں پائل میں رات کو جنگل میں کچھ کام ہے اسے نبتا کر واپس آ کر ہی شام کے ڈینر کی بارے میں سوچوں گی تب تک تم اسے کھا لینا اور وہیں اتنا کہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے تھا لومبڑی دروازہ بند کر کے چلی جاتی ہے اب پائل اور ڈر جاتی ہے لومبڑی کے جنگل میں جانے کے کچھ دیر بعد اس کے سبھی مطر کتہ ہاتھی گائے اور بلی وہاں پہنچ جاتے ہیں تتہ ہاتھی اپنی طاقت سے دروازہ توڑ کر پائل کو بہار نکال لیتا ہے لیکن تبھی کتے کے من میں وچار آیا کی لومبڑی کو اس کا سبق سکھانا پڑے گا اس کے لیے انہوں نے ایک اتیدھک گہرہ گڈہ خودہ اور اس پر دی تاکہ لومبڑی کو پتہ نہ چلے اور پائل کو اس کے سامنے بٹھا کر سبھی جانور چھپ جاتے ہیں اتنے میں لومبڑی آتی نظر آئی لومبڑی پائل کو بہار دیکھ کر گھبرا جاتی ہے اس سے پہلے کی وہے کچھ سوچ پاتی وہ گھاس سے ڈھکے گڈے میں گر جاتی ہے اور اسی میں فس جاتی ہے اس پرکار پائل کے سبھی مطروں نے اسے اچھا سبگ سکھایا تو اس کہانی سے ہمیں یہ سکشا ملتی ہے کہ اچھے اور سچے مطر سدیو مددگار ہوتے ہیں